بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم جمع ہیں یہاں پہ اور میرے ساتھ بڑے ہی محقق عظیم سکولر پروفیسر ڈاکٹر محمد تاریخ کمر صاحب جو یہاں پہ چیرمین شعبہ اسلامیات کے گورنمنٹریزی اسلامیہ پوسٹ گریجویٹ کالج اور بڑے صاحب علم شخصیت ہیں ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور آج کا ہمارا موضوع بھی بہت دلچسپ ہے اور بہت ہی ضروری اور عوام الناس کے لیے مفید ترین یہ پروگرام ہے روزہ اور صحت بدنے انسانی کے لیے روزہ کی کیا اہمیت ہے اور کیسے یہ انسان کے وجود کے لیے اسلام ویسے تو سارے کا سارا ہی ایک ذابطہ حیات ہے اور اللہ کریم کی ذات و برکات نے ہمارے وجود کے لیے جو چیز بہترین تھی اسی کا انتخاب کر کے ہمارے اوپر لازم کر دیا میں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں ابر کرم یہاں کے سٹوڈیو میں اور یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے ابر کرم کے ناظرین کے لیے یہ سب سے پہلے تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ روزہ اس کا اسلامی تصور تو ہم دیکھتے ہیں کیا اس سے پہلے بھی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے اور روزہ کے اسلامی نظور سے پہلے بھی کیا اس کا کوئی تصور دیگر اقوام کہاں پایا جاتا ہے خصوصاً انبیاء اکرام پہلے تشریف لاتے رہے ظاہر مذہب تو ان کا بھی اسلامی تھا تو کیا وہ بھی روزہ رکھتے رہے ہیں کون کون سے انبیاء اکرام کے ہاں ہمیں روزے کا تصور ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ پرکیز گھر بن جاؤ یہاں اس آیت کریمہ میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ صرف روزہ امت مسلمہ پر ہی نہیں صرف ہم پر ہی روزہ فرض نہیں بلکہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے کونکہ قرآن کریم کا یہ فرمانا تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے مفسرین اکرام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پہلی سبی امتیں ہیں یا اس سے مراد اہل کتاب ہیں دونوں قول ہی اس سے موجود ہیں اور روایہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہیں ابو البشر ہیں سب سے پہلے پیغمبر ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہر کمری مہینہ کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تیرہ چودہ پندرہ کمری مہینہ کی تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ ہمیشہ روزہ سے رہا کرتے تھے اور حضرت سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ یومِ اشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے یومِ اشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور حضرت سیدنا دعود علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا یہ حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور دو دن چھوڑ دیتے تھے یہ سوم عیسیٰ ہے یعنی سبھی شریعتوں میں روزہ فرض تھا بعض روایہ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ پہلی امتوں میں رمضان اور مبارک کے ایک روزہ فرض تھے اور ان کی رویہت مختلف تھی جیسا کہ یہ بائبل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کا روزہ رکھنا اور روزہ رکھنے والوں کی تعریف یہ آج بھی بائبل میں موجود ہے اور اسی طرح انجیل کے اندر بھی آج بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا روزہ رکھنا اور روزہ رکھنے والوں کی تعریف میں تاریفی کلمات یہ انجیل کے اندر بھی موجود ہیں اور اسی طرح اگر مصری تحذیبوں میں دیکھا جائے قدیم مصری رومن عیسائی اور دوسری کتنے بھی تحذیبیں ہیں ہندو مت ہے ہندو مت بھی روزے کا تصور موجود ہے لیکن بعض تو مذہب کی بنا پر روزہ رکھتے تھے بعض ان کے ہاں جو بھی تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہوئے یا تو حماد کی بنا پر وہ بھی روزہ رکھتے تھے اور یہ تصور روزے کا تصور پچھلی سبھی شریعتوں کے اندر قوموں کے اندر ملل کے اندر یہ موجود ہے اور یہ پایا جاتا ہے داکھ صاحب یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی پوری تاریخی اسلامی تاریخی انسانلے سے اور اس میں یہ بھی حرام کنٹیلو ہے کہ آج پوری دنیا میں جس ذوق و شوق کے ساتھ جس محبت و خنوص کے ساتھ مسلمان روزہ رکھتے ہیں اس طرح آج دنیا میں کوئی بھی قوم روزہ نہیں رکھتے ہیں جس طرح ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک ادنا سی کوشش ہے سخت ترین گرموں میں بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اسلام کی ایک قانیت کا بھی ثبوت ہے اور اپنے نبی سے بھی سل عشق کی بھی ایک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے روزہ قرآن کریم کی نصیقتی کے ساتھ یہ ثابت ہے تم پر روزے فرض کیے گئے یہاں پہ صرف سیام فرمایا گیا یہ نہیں کہ کس ماں کے ہیں کتنے دنوں کے ہیں یہ وضاحت ان کلمات تیبات میں نہیں ہے دوسری آیت کریمہ سے اس کی وضاحت ہوتی ہے وہاں پہ فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل لنناس و بینات من الہدا والفرقان فمن شہید منکم الشہر فالیسوم فرمایا رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا جو پوری انسانیت کے لئے ہدایت ہے جس میں واضح نشانیاں موجود ہیں جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے اور پھر فرمایا فمن شہید منکم الشہر تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے برق صاحب یہ جہاں پہ میں ایک لمحے کے لئے توقف چاہوں گا آپ نے بیان کیا کہ ایک جگہ پہ روزے کی فرضیت کا ذکر ہے اور آگے پھر اس مہینے کا تعین بھی اللہ کریم نے خود بیان فرمایا کہ اس مہینے کو تم پاؤ تو اس میں روزہ رکھو آج کل کچھ غامدی فکر کے لوگ اور ان کے بڑے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تجدید حیائے دین کے ٹھیکے دار وہ اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ اگر گرمیوں میں سخت گرمیوں میں روزے آ جائیں تو پھر آپ ان کو سردیوں میں جا کے رکھ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے اس کے مطابق جب اللہ کریم نے اس مہینے کا تعین فرما دیا اور پوری کی پوری اسلامی تاریخ نے بھی اسی کا تعین کر دیا اور خود ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کسی اس قسم کے افراد کو نہ عرضہ رسائی کرنے کی گنجائش ہے نہ ہی وہ اسلام کی اس طرح کی جو کسی قسم کی تحریف نہیں کی جا سکتی کسی قسم کی تبدیل ہی نہیں کی جا سکتی ایسی فکر سوچ رکھنے والے ان کے سامنے وہ عیسائیوں کا موجود ہے تاریخ موجود ہے کہ جس طرح انہوں نے کیا کہ یہ کمری مہینے کے حساب سے تھا اور یہ تبدیل ہوتا رہتا کبھی سردیوں میں کبھی گرمیوں میں کبھی کسی موسم میں اور انہوں نے اس کو تبدیل کر کے بہار کے موسم میں لے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ روزے رکھیں گے اور اس میں ہم دس زیادہ کر لیں گے دو ہفتے زیادہ کر لیں گے اور انہوں نے اس کو بڑھا لیا جبکہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر یہ حسان فرمایا اس کی خود تحدید فرما دی رمضان مبارک یہ مہینہ خواب وہ گرمیوں میں ہو سردیوں میں ہو بہار میں ہو خواب ہو جب بھی یہ مہینہ آئے بہت اچھے اور مہینوں میں سے بارہ مہینوں میں سے صرف رمضان مبارک یہ مہینہ جس کا نام قرآن میں ہے اور کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں ہے جن کو گنجائش دینی تھی اللہ کریم نے ان کو گنجائش وہاں پہ دے دی بلکل کہ وہ مسافر کے لیے گنجائش ہے مریض کے لیے گنجائش ہے وہ بعد میں اور یہاں پہ فرمائے شہر رمضان اللہذی انزل فیہ القرآن اور اسی کے بارے میں آگے فرمائے فرمائے شہدہ منکم اس شہرہ اس مہینے کو یعنی رمضان المبارک کے مہینے کو جو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھیں اس پر رمضان کے روزے جو ہیں وہ فرض ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے ایام بھیز کے روزہ روزے رکھا کرتے تھے یعنی ہر مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ و قبری لحاظ سے تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف علائے ہجرت کے دوسرے سال شابان المعظم میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا اسے اشورہ کا روزہ یعنی بھیز کے روزے کا حکم وہ منصوب ہو گیا اب صرف رمضان المبارک کے روزے یہ فرض ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے بھی اور اس کا حکم بھی دیا اس کی ترہیب بھی دلائی اور جو اس کو ترک کرتے ہیں ان کے لیے جو وائد ہے یا ترہیب اس چیز کا بھی بیان فرما ہے اور امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ آپ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکدات اقتصد پر یہ حکم رمضان المبارک کے حوالے سے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا دو ہجری شابان المعظم میں ہوا اور آپ نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں نو سال آپ نے روزے رکھے کیونکہ آپ کا وسال مبارک گیارہ ہجری ربی الاول میں ہے اور دو میں چونکہ فرض ہوا دو میں فرض ہوا اور یہ نو سال ہیں اور سرکار کی ذات اقتصد نے فرضی روزوں میں سے کوئی روزہ مس نہیں فرمایا آپ نے ہر سال پورے احتمال کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے یہ بھی فرما دیا کہ بعد میں جو اگر کوئی آدمی ترک کر دیتا ہے تو پھر اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو اس ایک روزے کا حقیقی کفارہ ادا نہیں ہو سکتا سبحان اللہ مسلم شریف کی حدیث میں ڈاکسا بلفاز یہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم سے اتنی مسافت پر دور کر دیتا ہے جتنا ستر سال کی مسافت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کی ذات اس کے چہرے کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے یہ اتنا بڑا انام ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ رکھنا روزہ کی ترقیب دیلانا اور وہ مشہور حدیث مبارکہ جو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ شابان المعظم کے آخر میں رمضان مبارک سے پہلے اب تفصیلی خطوہ ارشاد فرمایا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ابھی ایک وقفے کے بعد برے کے بعد سنتے ہیں انشاءاللہ دراغ صاحب بہت ہی اندہ ماشاءاللہ آپ نے کمال کر دیا یہ بھی ذرا تھوڑا سا بیان کر دیں کہ اس میں جو لعلکم تتقون آیا ہے تو تقویٰ کا اور روزہ کا باہمی کیا تعلق ہے دراغ صاحب اس حوالے سے قرآن خود رہنمائی فرما رہا ہے لعلکم تتقون روزہ کا فلسفہ ہی ان ورڈز میں بیان فرما دیا سبھی عبادات کا مقصد ہی تقویٰ ہے ماشاءاللہ گوھر سے دیکھا جائے ساری عبادات جتنی بھی ہیں اگر عبادت کا حکم ہے تو اس کا مقصد بھی تقویٰ ہے فرمایا لوگوں تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے تھے مقصد کیا ہے مقصد عبادت لعلکم تتقون نماز اس کا مقصد بھی تقویٰ ہے جیسے فرما بے شک نماز بہیائی اور برے کاموں سے روک رہی ہے گناہوں سے بچا رہی ہے اسی طرح اگر زکاة کے حوالے سے دیکھیں تو زکاة کا مقصد بھی تقویٰ ہے تذکیہ ہے تحارت ہے پاکیز کی ہے اگر حج کے حوالے سے دیکھیں تو حج کا مقصد بھی تقویٰ ہے اور اگر قربانی کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں پر بھی فرمایے لیں يَنَالَ اللَّهَ لَهُمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ وہاں پر بھی تقویٰ ہے فرمایے اللہ کے پاس تمہارا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے سبھی عبادات کا مقصد ہی تقویٰ ہے اور یہاں پر روزے کا جو مقصد بیان فرمایا ہے فلسفہ ساؤم جو بیان فرمایا وہ بھی تقویٰ ہے فرمایے لَا اللَّهُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار ہو جاؤ اور یہ گیارہ مہینے میں جو بھی گناہ غلطیاں خطائیں سرزد ہوئیں تم اپنے گناہوں پر نادیم پشیمان شرمیدہ ہوتے ہوئے توبہ کرو اور اس انداز سے روزہ رکھو روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے سے روکے رہیں روزہ کا لغزی معنی الامساق روکے رہنا یتر کرنا ہے اور شریعت میں روزہ کی تعریف جو ہے کہ وہ مکلف آقل بالک روزہ کی نیت کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ صبح و صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے روکا رہے اس چیز کا نام روزہ ہے روزہ صرف یہی نہیں کہ وہ کھانا پینے چھوڑ دے اور باقی سارے گناہ کرتا رہے نہیں اس کا روزہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے غیبت نہ کرے جھوٹ نہ بولے جاسوسی نہ کرے غلط بیانی نہ کرے کسی کو گالی نہ دے آپ کے مطابق پورے کے پورے پورے جسم کا روزہ جسم کے ایک ایک آزا کا روزہ ہونا چاہیے اس کے کان کا بھی روزہ ہو کے وہ غلط بات سنے نہیں آنکھ کا بھی روزہ ہو کے وہ غلط دیکھے نہیں اس کے ہاتھ کا بھی روزہ ہو کے وہ غلط پکڑے نہیں پاؤں کا بھی روزہ ہو کے وہ غلط چل کے کسی طرف نہ جائے یہ اصل روزہ ہے اس کے دماغ کا بھی روزہ ہو کہ وہ غلط سوچے نہیں دل کا بھی روزہ پورے کے پورے آزا اس انداز سے اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں سارا ٹائم اس کا گزرے تو یہ اصل بچا رہے ہاں اگر کسی بھی آزا سے اس کے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ایک ایک عزف سے پوچھا جائے گا وہ گواہی دے گا وہ ایک اس کے خلاف گواہی دے گا یا اس کے حق میں گواہی دے گا اور حدیث پاک میں ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الظُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتٌ اَنْ يَدَعْ تَعْمَهُ وَشَرَابَ فرمایا جس نے کھانا پینا تو ترک کر دیا لیکن اس نے جھوٹ بولنا اور غلط کام نہ چھوڑے فرمایا اللہ کو اس کے کھانا پینا ترک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی حاجت نہیں ہے وہ تو اس سے بے نیاز ہے وہ تو مستقنی ہے ان سبھی چیزوں سے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ روزہ رکھ کر اس کو بھوک اور پیاس اس کا احساس ہو اس کی اندر دوسروں کے بارے میں محبت کا مواسط کا جذبہ پیدا ہو غمخاری کا جذبہ پیدا ہو نیکی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو اور وہ ایک مہینے کی یہ پوری پریکٹس ہے یہ ایک ایسی ورڈ شاپ ہے جو پورے باقی جو باقی باقی گیارہ ماہ بھی اسی طرح جس طرح اس مہینہ میں وہ پورا گناہوں سے بچتا ہے اللہ رب العزت کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے ہر وقت اطاحت الہیہ میں رہتا ہے صرف روزہ عبادت نہیں ہے وہ جیسے روزہ رکھتا ہے اس کے لیے صبح سہری کھانا اس کا وہ بھی عبادت ہے فجر کی نماز ادا کرنا بھی عبادت ہے اور اس کا دن میں اس کا کاروبار کرنا اس کا سونا وہ بھی عبادت ہے اور پھر زہور اثر یہ بھی عبادت ہے جیسے ہی افتاری کا وقت وہ افتاری بھی عبادت ہے صلاحات مغرب کا ادائیگی وہ بھی عبادت ہے عشاء کی نماز اور قیام اللیل تراوی تحجد یہ سبی کی سبی عبادت ہیں اور یہ پورا جو نیکیوں کا سیزن ہے رحمت و برکات کو لوٹنے کا مہینہ ہے یہ تقویٰ کا پیغام ہے یہ پیکج ہے ناظری ہیں ہمارے لیے اللہ کریم کی ذات و برکات کی طرف اپنی بخشش نہ کرا سکے اس سے بڑا بات قسمت کون ہوگا کون ہوگا ابھی ہم بات کرتے ہیں جی ڈاکٹ صاحب ماشاءاللہ بڑی اندہ گفتگو آپ فرما رہے ہیں تو دل نہیں کرتا کہ درمیان میں بریک کی بھی لیکن جیسے کہ مجبوری بن جاتی ہے یہ بتائیے کہ وجود انسانی کے لیے صحت کے لیے روزہ کا ہونا اس کا کتنا فائدہ ہے بندے کے بدن کے لیے کیسے کیسے جی ڈاکٹ صاحب جس طرح کہ ہمارے عرف میں عوام میں یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے یہ صور صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے اگر ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو امام اتبرانی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب الموجم الاوسط کے اندر حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں جس میں تین چیزیں ذکر کی گئیں ان تین میں سے ایک یہ بھی فرمایا فرمائے سومو تصیحو فرمائے روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ یہ موجم کے اندر یہ روایت موجود ہے موجم الاوسط کے اندر اس کو کنزل و مال میں امام علاودین علی متقی الہندی نے بھی نقل فرمایا ہے انہوں نے اس روایت کو امام ابو نعیم کے حوالے سے نقل کیا ہے امام ابن سنی کے حوالے سے نقل کیا ہے اور اس کو مجمع الزوائد میں علامہ امام ابن حیثمی رحمت اللہ تعالی نے بھی نقل فرمایا اور بھی محدثین نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے فرمائے روزہ میں صحت ہے روزہ رکھنے سے انسان صحت مد ہو جاتا ہے رب سب وہ جو کنزل و مال میں کچھ اس کے ساتھ روزے کے ساتھ کے روزہ رکھو گے تو صحت یابی ہو جائے گی کوئی اور بھی ساتھ جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمائے نماز ادا کرو تم نجات پا جاؤ گے ہاں یعنی نماز نماز ادا کرو گے تو تم نجات پا جاؤ گے اور دوسری چیز بیان فرمائی فرمائے تم زکاة ادا کرو تم فلا پا جاؤ گے زکاة دو گے تو فلا پا جاؤ گے اور تیسری چیز جو بیان فرمائی فرمائے روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے اور اس میں چوتھی چیز جو وہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ ساری ہی چیزیں بہت خوبصورت چوتھی چیز جو اس میں بیان فرمائی فرمائے تم سفر کرو تم رزق دیے جاؤ گے پتہ چلا اگر نجات چاہتی ہیں تو پھر نماز ہے جو جنت کی کنجی فرمایا فرمایا زکاة دو اور تیسری چیز فرمایا روزہ رکھنے سے صحت ہوگی تم صحت مند ہو جاؤ گے تمہاری صحت حال ہو جائے گی اور معاشی طور پر معاشی طور پر تم سفر کرو اور سفر میں تم رزق دیے جاؤ گے جیسا کہ ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے تو یعنی اگر سفر کرتی ہو تو پھر سفر میں تمہیں رزق بھی دیا جائے گا علم کے لئے علم کہتے ہیں کہ علم بھی سفر میں رکھ دیا گیا ہے رزق بھی سفر میں رکھ دیا گیا ہے تو بدن انسانی کے لئے اس کے جو فوائد و سمارات ہیں وہ بے شمار ہیں وہ اتنے فوائد و سمارات ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا جس کے بارے میں اطبعہ نے موجودہ بھی سائنس نے بھی یہ باتیں ثابت کی ہیں کہ کسرت کے ساتھ روزہ رکھنے والے اور ان کے عمروں میں اضافہ ہو جاتا ہے کسرت کے ساتھ مسلسل رمضان المبارک کے جی ڈاو صاحب آپ نے کوئی بدن انسانی کے لئے بدن انسانی کے لئے سیتی بھی نکتہ روزہ کے لئے روزہ کے مختصر سا ناجی روزہ کے بشمار تبی فوائد ہیں جو حکمات ہیں جو حکمات ہیں بیان فرمائے ہیں ان میں سے چند ایک میں ذکر کیے دیتا ہوں ان میں سے یہ ہے کہ انسان سلسل روزہ رکھنے کے ساتھ جو روزہ رکھتا رہتا ہے اس کے عمر میں اضافہ ہو جاتا زندگی پڑھتی ہے مصرسل روزہ رکھنے والا اس کا بزن وہ بھی کم ہو جاتا ہے اور مصرسل روزہ رکھنے والا شگر کی کنٹرول ہو جاتا ہے بلیڈ پریشر اور یہاں تکے ہارٹ کے جتنے مسائل ہیں وہ بھی بہتر ہو جاتے ہیں ہارٹ ایک کے حملہ وہ بھی چانسز کم ہو جاتے ہیں اسی طرح باز اسی طرح باز اپنی تحقیق میں یہ بات کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں وہ صرح باز مصرسل روزہ رکھنے والے اگر اتنے والے تو اس سے کینسر کی مختلف اقصام کی اس سے بھی بچاؤ اس سے بھی بچاؤ اسی طرح واہد نفسیات کی مسلسل روزہ رکھنے والے اور حملہ مبارک پیندر پہ مسلسل روزہ رکھنے والے مسلسل روزہ رکھنے والے گبراہ P visiting اور یہ پرخشنے یہ سائب اس میں بھی یہ تناغ کب ہو جاتی ہیں چیزیں بھی اور اسی طرح اور اسی طرح ایسی خواتین جن کے ہاں اولاد جن کے ہاں اولاد ہونے کے چانسز نہیں ہوتے ہیں ہر کم ہوتے ہیں ہر اولاد ہوتی ہیں پرابلمز ہوتی ہیں تو یہ اتباع نے بھی لکھا ہے کہ اگر وہ سرسل خواتین روزہ رکھتی ہیں تو اس سے اولاد کے امکانات بھی پڑھ جاتے ہیں بہت ساری ایسی ہیں بہت ساری روزہ رکھ کر انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے بہت ہی فائد ہیں بہت ہی فائد ہیں بہت ہی فائد ہیں بہت ہی فائد ہیں بگ سب جیسا کہ بدنے انسانی دو چیزوں سے مرکب ہے جسم اور روح جسمانی طور پہ تو ہم نے تفصیلا گفتگو کی کہ وجود انسانی کے لیے روحانی طور پہ اس کے جو آخرت میں اخروی فائد ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ تھوڑی سی چشمی نائد فرمائیں کہ قیامت والے دن نماز روزہ نماز اور حج زکاة وغیرہ وہ تو اپنی جگہ پہ روزے کی وجہ سے کون کون سی خصوصی انعامات کے ہم مستحق ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں جی جناب ڈاٹس اور اب اس حوالے سے احادیث میں جو روزہ کی جزا بیان فرمائی گی مختلف احادیث میں مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے جیسا کہ وہ معروف حدیث میں ہے جو بخاری و مسلم کے اندر ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ہم سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے فرمایا اس کے اگزشتہ سے بھی گناہ ماف کر دیا جاتے ہیں گناہوں کی معافی پہلا یہ انام ہے مغفرت اتامہ ہے لیکن اس میں شرط ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ فرمایا جو اس انداز سے اپنا احتساب کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں وہ روزہ رکھتا ہے وہ رضا الہی مقصود ہے رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصود ہے نفس کا احتساب ہے گناہوں سے بچتے ہوئے وہ اس انداز سے وہ پورا روزہ رکھتا ہے فرمایا اس کے لیے بغفرت اتامہ ہے فرمایا اس کے سبی گزشتہ گناہ جو ہے وہ باپ کر دیا جاتے ہیں اور دوسرا پوائنٹ اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے وہ باب الریان ہے اور فرمایا اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا اینس سائمون سائمون کہاں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں حکم ہوگا روزہ دار اس دروازے سے باب الریان سے جنت میں داخل ہو جاؤں گا کہ وہ اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی اس پروٹوکول کے ساتھ وہ روزہ داروں کے لیے ہے اور اس دروازے سے اور کوئی بھی داخل نہیں ہوگا باقی عبادات والا نہیں نہیں وہ صرف اور صرف روزہ دار ہی اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے اور اس میں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا عجر جو ہے وہ سات سو گناہ تک بڑا دیا جاتا ہے یعنی دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک اس کا عجر اس کو عطا فرمایا جائے گا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ اصوملی وآلہ اجزی بھی فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا اجزی بھی میں خود دوں گا جبکہ سبی عامال کی جزا تو اللہ کی ذات ہی عطا فرمائیں گے اور وہی عطا فرماتے ہیں تو روزہ کے لیے سپیشلی فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا تو علمائی کرام اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ سبی عبادات کچھ کرنے کا نام ہے نمازی نماز کے لیے وضو کر رہے تو یہ وضو کر رہے قیام کی عالت میں ہے رکوع میں ہے یہ نماز آدھا کر رہا ہے وہ اگر روپے تقسیم کر رہے یہ زکاة دے رہا ہے وہ اگر ارکان آدھا کر رہا ہے مناسی کے حج تلبیہ پڑ رہا ہے احرام باندھے ہوئے ہیں تو یہ حج آدھا کر رہا ہے کہ وہ یہ صرف اللہ اور اس کے بندے کے مابین ہے یہ راز ہے کہ وہ سب کچھ گرمے کھانے پینے مشروبات ہوتے ہوئے بہت گرمی میں سب کچھ مشروبات موجود ہیں تھنڈے مشروبات موجود ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں کھا پی رہا پاک مطیبتہ ہے پاکیزہ بیوی اس کے پاس موجود ہے اس کے قریب نہیں جاتا اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں ہوں تو اللہ کی ذات فرماتے ہیں جب وہ میرے لیے کھانا پینا شہوات سب ترک کر دیتا ہے فرمائے میں رب اس کی جزا خود اسے دوں گا اور دوسرے الفاظ میں یہ بھی علماء نے اس کو اس انداز سے بھی پڑھا اَسَّوْبُ لِي وَعَنَا اُجْزَا بِهِ روزہ میرے لیے ہے وہ سب کچھ میرے لیے ترک کرتا ہے دوسری عبادات کے کرنے سے اس کو جنت ملے گی جنت میں عالی مقام ملے گا لیکن جو روزہ میری ذات کے لیے رکھ رہا ہے میں اسے خود رب کی ذات عطا ہو جاؤں گا میں رب کی ذات اسے مل جاؤں گا اور اس سے مراد اللہ کا دیدار ہے اللہ سے ملاقات ہے وہ لکائے حبیب ہے اور اس میں ایک بات اور عرض کیے جاؤں کہ جہاں پر یہ قیامت کے دن اس کے لیے یہ مقام ہوگا روزہ دار کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے نوازشات ہوں گی انعاماتِ عالیہ ہوں گے وہاں پہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں فرمایا روزہ بھی اور قرآن بھی قیامت کے دن دونوں شفاعت کریں گے اور قرآن کہے گا کہ میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما اور روزہ کہے گا یا اللہ میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما اور یہ سارا دن کھانے پینے سے رکا رہتا تھا شہبات کو ترق کیے ہوئے تھا اور تیری رضا کے لیے تھا تو یا اللہ تیری بارگاہ میں میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں اور قرآن بھی سفارش کرے گا تو حدیث مبارکہ کے آخری لفظ یہ ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما فیشفعانے فرمایا روزہ اور قرآن ان دونوں کی شفاعت کو قیامت کے دن قبول کیا جائے گا یہ روزہ دار کے لیے قیامت کے دن بہت بڑا عجر ہوگا سورة چار پوائنٹ اہم بیان کیے کہ حشر کے میدان میں روزہ دار کو کون کون سے ایسے عظیم ہی نام بارگاہ رب العزت سے پانچ تر پاک کے نام سے ایک میں بھی ارشاد فرمایے قیامت والے دن جس وقت کوئی آدمی نیکی کرے گا اور دوسرا آدمی وہ آئے گا کہ یا اللہ اس نے میرا حق مارا ہے فلان تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جا کے اس کے نام عمال سے اتنی نیکیاں لے لو اس کی نماز اٹھا لے گا صدقہ اٹھا لے گا حج اٹھا لے گا آخر میں روزہ بچے روزہ بچائے گا جب روزہ کو آتھ ڈالے لگے گا تو اللہ کریم فرمایے گا روزہ کو آتھ نہیں یہ میرے لیے ہے یعنی ہر عمل بندے کا دیگر عمال دوسرے کے نام عمال میں منتقل ہو سکتے ہیں ہو جائیں گے روزہ وہ عمل ہے جو حیشر کے میدان میں بھی دوسرے کے نام عمال میں کبھی منتقل نہیں ہوتا بندے کو جنت میں ہی لے کے جائے گا آپ ہمارے ساتھ رہیے موسیقی